میں کمرے میں پچھلے اکتیس دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجا ہوا ہوں کہ تُو جا چکی ہے تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پکڈنڈیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگہ کوئی متریبوں کا قدم جیسے سا پا گا ما پا گا سارے وہ تبلے کی ترکھٹ پہ تک دھن دھنک 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 دھنہ دھن بہم چل رہے تھے قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گوئیوں کے گھر چل رہے تھے مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا کتنی فنکاریاں کتنی باریکیاں کتنے کلیاں بلاول گوئیوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے کتنے نسرت پتہے کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگے تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کر تو ایک زاویے پہ پلٹ کر مڑی تھی وہاں سے ریلیٹیویٹی کا جنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پہ اپنے ترچی لکیروں کو خم دے سکیں اپنی اکڑی ہوئے گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں جیومیٹری کو جنم دے سکیں اب بھی کچھ فلسفی اپنے فی کے زمانوں سے بھاگے ہوئے میری رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانش میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبہ یہیں پہ کہیں ہے مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے کیسے ہسپانیا میں پیکاسو بنے ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے یہ سب تیرے میرے اکٹھے نا ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نا ہونے سے ہر ایک زمان میں ہر ایک علم و فن میں ہر ایک داستہ میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے تجھے رائے گانے کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے